امام احمد بن حمل نے اپنی کتاب اززہد کے اندر ایک اثر نقل کیا ہے اثر صحابی کے قول کو یا ان سے پہلے تابعی کے قول کو اثر کہا جاتا ہے اثر یہ نقل کیا ہے اَنَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا کہ اللہ رب العالمين فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی محبود حقیقی نہیں ہے اِذَا رَضِی تُو بَارَكْتُو جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں بڑھاتا ہوں یعنی جب کسی بندے سے یا اس کے عمل سے اللہ راضی ہو تو اس کو مبارک بنا دیتا ہے وَلَيْسَ لِبَارَكَتِي مُنْتَحَا اور کتنی برکت دیتا ہوں اللہ رب العالمین اگر برکت دینے پہ آتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی رب قریب سخی ہے اور وہ سخاوت اپنے اعتبار سے وہ کرتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں کہ وہاں پر پہنچ کر کے رب قریب اسے روک دے جس درجے پر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں گے اس درجے کی برکتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوں گی وَإِذَا غَضِبْتُوْا اور جب میں ناراض ہوں لَعَنْتُوْا تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں رحمتوں سے دوری اللہ عنو وَوَتَّرْدُوَا لِبَعَاتِوْا لعنت کہتے ہیں دور کرنا رب کی رحمت سے تو جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں یعنی اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہوں تو کیا وہ رب کی رحمتوں کا مستقیق ہوگا نہیں اس پر رب کی رحمتیں آئیں گی نہیں وَلَعْنَتِي تَبُوْلُوْهُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَتِ اور میری لعنت سات پشت تک پہنچتی ہے وَلَعْنَتِي تَبُوْلُوْهُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَتِ اور میری لعنت سات پشت تک سات پشت آپ آپ کے بچے ان کے بچے یہ تین ہوگئے ان کے بچے چار ان کے بچے پانچ ان کے بچے چھے ان کے اولاد السَّابِعَ مِنَ الْوَلَتِ اللہ ہم سب کی حفاظت رہو ہے قرآنِ مجید میں یہ تو اثر ہوا قرآنِ مجید کی ایک آیت سے اگر اس پر غور کیا جائے تو اس طرح کا کچھ مفہوم سامنے آتا ہے سورِ کحف میں ہے وہ آیت کون بتائیں گے سورِ کحف میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں یتیم بچوں کے والدین نیک تھی ان کے والدین نیک تھی یعنی خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دیا حالانکہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ قوم اس لائق نہیں تھی کہ ان کی طرف خیر کا ایسا کوئی معاملہ کیا جاتا لیکن خضر علیہ السلام نے یہ عمل خیر دو یتیم بچوں کے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر کے کیا اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ کہ ان دونوں کے والدین صالح اور نیک تھے تو نیکی کرنے والے کون ہیں والدین بدلہ تو جو کرتے ہیں ان کو ملتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں بدلہ کس کو ملتا ہے خود ان کو ملتا ہے کرنے والے شخص کو ملتا ہے لیکن ابھی کس کو ملنا ہے بدلہ بچوں کو بھی ملنا ہے والدین کو تو ملنا ہی ہے رب کریم کا وعدہ ہے لیکن یہاں پر اس کے اثرات یہ ہیں کہ اولاد تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں اولاد تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں بعض صلوح سے پوچھا گیا کہ آپ کسیر الاؤلاد ہیں الحمدللہ کافی اللہ نے آپ کو ضروریت سے نوازا ہے اور آپ کے ساری ہی اولاد درست اور صحیح راستے صحیح مشن پر لگے ہوئے ہیں راز کیا ہے کہ سارے لوگ ٹھیک ٹھاک سے زندگی گزار رہے ہیں یعنی مستقیم ہیں ہدایتی آفتہ ہیں نیک اور صالح ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میں فجر سے پہلے دو رکعات اپنے بچوں کی اصلاح کے لئے ادھا کرتا ہوں دو رکعات اپنے بچوں کی اصلاح کے لئے ان کی نیکی کے لئے وہ صحیح اور درست راستے پر قائم رہیں میں یہ دو رکعات پڑھتا ہوں اور ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے تو نیکی کون کر رہا ہے باب کر رہا ہے اور اس کے اثرات تو جو کرنے والے ہیں رب کریم انہیں بحروم نہیں رکھے گا پر ان کی اولاد کو بھی اس کے اثرات مل رہے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کی اپنی اولاد نہیں بلکہ ان کے پوتے ہیں یعنی بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے ہیں ان کو دادا کہہ سکتے ہیں کہ دادا ان کے نیت تھے دادا ان کے صالح اور نیت تھے اور اس صالحیت کے اثرات یہاں تک پہنچ رہے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ جس درجے کا عمل رہتا ہے اس درجے کے اثرات ہوتے ہیں جس درجے کا جس قوت قوت والا عمل انسان کی زندگی میں رہتا ہے اس درجے کے اثرات کم یا زیادہ پائی جاتے ہیں اچھے عمال ہیں تو اچھے اثرات برے عمال ہیں تو برے اثرات دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں یا کچھ نزدیک ہی پہ ختم ہو جاتے ہیں عمال کی قوت پر ہے جس درجے کی قوت اس عمل کے اندر پائی جائے گی اس درجے کے دھیر سارے اثرات اس عمل کے اندر موجود ہوں گے